اللہ تعالیٰ سخت امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سخت امتحان لیتے ہیں اتعاد کا ایک صحابی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے عبداللہ بن سعید بن سرح ان کا نام تھا کیا کرتے تھے؟ وحی لکھتے تھے کتنا یقین ہوگا ان کو قرآن پر آپ پر وحی کی اثرات دیکھتے تھے وحی کی حیثیات دیکھتے تھے وحی کی حیثیات دیکھتے تھے آپ کی انتظار کرتے تھے کہ آپ پر وحی کا اثر ختم ہو تو پھر آپ قرآن پڑھ کر پڑھیں اور یہ صحابی لکھیں حجید قصہ ہے اللہ نے امتحان دیا کہ وحی لکھنے والے تو ہیں یہ مگر ان کو نبی کی وحی پر کتنا یقین ہے کہ ہاں یہ وحی ہے وحی تو لکھ رہا ہے یہ ان کو وحی پر یقین کتنا ہے وحی پر یقین کتنا ہے یہ بھی تو دیکھ رہا ہے ایمان کے امتحان کہ ہم ایمان کے امتحان بھی لیں گے یہ ایمان کے امتحان تھا کہ انہیں وحی پر کتنا یقین ہے ان کے وحی پر یقین کا امتحان ہوگا سخت امتحان ہوا آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا اس نے سارے انسان کی پیدائش کے انسان کی تخلیف کے مراہل ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا پہلے نطفہ تھا پہ لطفہ ہوا پھر گوشت ٹکڑا ہوا پھر ہڈیاں بنائیں چمبی جڑھائی پر انسان تیار کر دیا سنو اللہ نے انتحان دیا صحابی کا کس طرح انتحان دیا کہ ان کی زبان پر ایک جملہ جاری کر دیا اللہ نے صحابی کی زبان پر فتبارک اللہ و خالقین کہ اللہ پڑی بابرکت ذاتیں کیا ہی اچھے بنانے والے ہیں سب سے پیدا کرنے والوں میں بنانے والوں میں سب سے اچھے یہ جملہ جاری کیا اللہ نے صحابی کی زبان پر اور اس کی وحی کی آپ پر آپ نے سنیا فرمایا کہ ہاں یہ بھی لکھو یہ بھی لکھو عجیب بات ہے یہ وہ توجہ سے نا یہ بھی لکھو تو صحابی کہنے لگے یہ تو میں کہہ رہا ہوں وایا نہیں مصر وحی آئی ہے لکھو اس پر صحابی کہنے لگے نہیں یہ وحی نہیں ہے یہ تو میں نے کہا ہے یہاں ٹھیک ہے تم نے کہا ہے لیکن اللہ نے مجھ پر اس کی نرفاز کی وحی بھی کیے اس کی لکھ لو سنو میں شروع سے ایک بات کیا رہا ہوں شروع سے ایک بات آتا ہے امتحان سخت ہوتا ہے اس کام میں مر جانا استقامت ہے ورنہ سخت امتحان ہوتے ہیں سخت امتحان یہ صحابی یہ کہہ کر مرتد ہو گئے اسلام سے یہ کہہ کر نکلے وہاں سے کہ آسوان سے کوئی وحی نہیں آتی آسوان سے کوئی وحی نہیں آتی ہے اتنے وحی جکھنے کے باوجود نہیں پھر دو جملے تبارک اللہ احفر و خالقین اتنی بات کی وجہ سے مرتد ہو گئے یوں کہتے ہیں کہ بے شک یہ وحی ہے اللہ نے کہا میرے زمان پر جمعہ جاری کر دیا تو کیا ہوا لیکن یہ وحی ہے اگر کہہ دیتے ہیں اللہ نے چاہن دیا تو یہ وہاں سے نکلے اور یہ کہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں نبوت کا دعوت کیا آپ کی حیات میں سخت بات ہے نبوت کا دعوت کیا میں بھی نبی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر بیت اللہ کا فردہ پکڑے جو کہیں ملے تو اس کو قدل کر دینا تو چھوڑنا نہیں ہے میں یاد کر جاتا تھا یہ ایسا نہیں ہے معاملہ ایسا نہیں ہے اتاعت تو بہت بنیادی چیز ہے اتاعت بہت بنیادی چیز ہے کہ اپنی چاہت کے خلاف اپنی حیثیت کے خلاف اپنی جذبے کے خلاف اپنے معمول کے خلاف احکام آئیں گے ان کو پورا کرو ان احکام کو پورا کر کے دکھلاو اس نے میں نے عرض کیا کہ قبولیت کی لیے اتاعت شرط ہے قبولیت کی لیے اتاعت شرط ہے